مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سیمیٹ سے بنیوی دیوار پر گریوی ہوتی ہے اس کی انگلیوں سے خون بیرہا تھا اور ساتھی اس کے جوتے پر بھی ہمیں خون دکھائی دیتا ہے یعنی کہ یہ عورت کافی ٹائم سے یہاں پر بے ہوش پڑیوی تھی اور اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ زکمی نہیں تھی اس کے بعد ہم سمودر کی بڑی بڑی لہروں کو کنارے سے ٹکراتے ہوئے دیکھتے ہیں ان لہروں کا شور اس سنناٹے میں کافی ڈراؤنا فیل ہو رہا تھا اب ان لہروں کا شور اس لیڈی کے کانوں تک پہنچتا ہے اور اب وہ عورت بے ہوشی سے اٹھتی ہے پہلی دفعہ میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا چاروں طرف اسے کانکریٹی دکھائی دیتا ہے اب وہ عورت اپنے آپ کو ہلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک بلکل بھیانک سیچویشن میں پاتی ہے دراصل یہ عورت ایک کرو کے بلکل کنارے پر پھسیوی تھی اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کی اچھائی کتنی ہے نیچے کی طرف گھنا اندھیرہ ہے اور کچھ بھی نہیں اگر وہ اس تیڑی دیوار پر ہلنے میں ذرا سی بھی گلتی کرتی ہے تو اس کی موت اس جگہ پر پکی ہے اس عورت کی فیزیکل حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے جو اس کی یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکے اس کا لیفٹ پیر فولڈ ہوا تھا یعنی کہ مولا ہوا تھا اور وہ اسے سیدھا بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ جیسے ہی سیچویشن کا اندازہ لگاتی ہے وہ زور سے چلانے لگتی ہے اور اب زور سے چلانے کی وجہ سے وہ لیڈی نیچے کی اور کھسکنے لگتی ہے وہ پوری طرح سے نہیں گرتی بلکہ ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے آپ کو کتنی دیر تک وہاں پر روک پائے گی اب اسے جو بھی کرنا ہے اسے بہت ساودھانی اور برداشت کے ساتھ کرنا ہوگا اگر اس جگہ سے اس نے کوئی بھی گلتی یا گلت موگ لیا تو وہ سیدھا نیچے جائے گی یعنی کہ اس کی موت پکی ہے اب نیچے کھسکنے کی وجہ سے اس کا لیفٹ پیر میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں کا بھی برا حال تھا جس سے اس کی سانسیں اور تیزی سے چل رہی تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گی اس کرو میں گرنے سے لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کے لیے لڑتی ہے اب ہمیں اس جگہ کا پورا نقشہ دکھایا جاتا ہے دراصل یہ ایک ہائیڈرو پاور پلانٹا وہ جیسے تیسے کر کے اوپر تو پہنچ جائے گی لیکن وہ ان اوچی دیواروں سے نہیں نکل سکتی اب وہ اپنی اس حالت کو کوسنے لگتی ہے تب ہی اسے نیچے سے ایک بہت ہی ڈراؤنی آواز آتی ہے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نیچے گیری تو یہ اس کے لیے کتنا بھیانک ہوگا اب وہ خود کو ریلیکس فیل کرواتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ شاید آواز ہوا کی وجہ سے آئی ہوگی ابھی وہ اس بارے میں سوچی رہی تھی تب ہی اسے وہ آواز پھر سے سنائی دیتی ہے اور اب وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی بیبسی اور لاچاری پر رونے لگتی ہے اگر اس نے خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا اسی پوزیشن میں پڑی رہی تو اسے مرنے میں بس تھوڑا ہی ٹائم اور لگے گا اگر اس نے تھوڑی بھی حرکت کی ہلنے ڈلنے کی کوشش کی تو وہ اسی پل مر جائے گی یعنی کہ دونوں ہی سیچویشن میں اس کی موت پکی ہے اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے رائٹ پیر پر تھوڑا سا زور دے کر موف کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا یہ پلان کام نہیں کیا الٹا وہ اور نیچے کی طرف کھسکنے لگ جاتی ہے اور اب وہ اس کرو کے گھماو پر آ کر اٹک جاتی ہے وہ شانت ہو کر لمبی لمبی سانسے لینے لگتی ہے اور اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جس پوزیشن میں ہے اسی پوزیشن میں اسے اوپر کی اور کھسکنا ہوگا لیکن وہ کرو اسے کچھ بھی کرنے سے روک رہا تھا اب وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہے جو کہ بہت ہی بری حالت میں تھا خون کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی دو انگلیاں آپس میں چپک رہی تھی وہ ان انگلیوں کو الگ کرتی ہے اور اپنی جیکٹ سے ان پر لگا ہوا خون ساف کرتی ہے تاکہ جب وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس کے ہاتھوں میں لگے خون کی وجہ سے وہ پیسل نہ جائے اسے اس کام میں درد تو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا وہ اپنے زخموں پر خونک مارتی ہے تاکہ اس کی تکلیف تھوڑی کم ہو جائے ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر زور دیتے ہوئے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس بار اسے تھوڑی سی کامیابی مل جاتی ہے یہ دیکھ کر اسے تھوڑی سی راحت ملتی ہے اتنی بڑی مصیبت میں کچھ کام اس کے لیے اچھا ہوا تھا وہ اپنی ہتیلیوں کو ایک بار پھر سے چیک کرتی ہے اس کانکریٹ کے سرفیس کی وجہ سے اب اس میں کوئی بھی جان نہیں بچی تھی وہ ایک بار پھر سے ہتیلیوں پر پھوک مار کر درد کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے بینا کچھ سوچے وہ پھر سے وہی کوشش کرتی ہے جو اس نے اس سے پہلے کی تھی اور کامیاب ہو گئی درد اور گھبرہت کی وجہ سے وہ ہیلیسینیشن فیل کرنے لگتی ہے اسے اپنے سامنے والے کرو پر خون کے دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں اس کے ویجن میں اس کی باڈی وہاں سے گائب ہوتی ہے اور وہ دھبے بھی اسی طرح اوپر کی اور کھسک رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ہتیلی کی اور دیکھ کر پھر سے ان دھبوں کی اور دیکھتی ہے اور وہ وہاں خود کو ہی امیجن کرنے لگ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو دھکیلتے دھکیلتے اوپر کی اور پہنچ گئی تھی وہاں اسے ایک بہت ہی سیدھی اور کھڑی دیوار ملتی ہے اس دیوار کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دیوار پر وہ چڑھ نہیں سکتی ہے اس کا دماغ اب پینک میں آ کر سوچنا بند کر دیتا ہے اب وہ اپنے اگلے سٹیپ کو سمجھ نہیں پاتی اور جیسے ہی اوپر کی اور چڑھنے لگتی ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے نیچے کی اور پھسل جاتی ہے اب اس کا ہیلیسینیشن اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے اسے سامنے کی اور خون کے دھبے کافی اوپر تک دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو جلدی سے اوپر کی اور کھینچنے لگتی ہے تب ہی وہ رک جاتی ہے اسے وہاں سے جہاں خون کے دھبے تھے اسے دو اور خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں اس کے پاس اب دو ہی راستے بچے تھے ایسے ہی رک کر اپنی موت کا انتظار کرے یا اپنے آپ کو حرکت دے اور خود ہی موت کو گلے لگا لے اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اسی طرح اوپر کی اور گھسیٹتی رہی تو وہ کسی بھی طرح بچ جائے گی لیکن یہ سچ نہیں تھا اس کا دماغ بس کیسے بھی یہاں سے بچ نکلنے کے لئے سوچ رہا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے اگر اس عورت کی جگہ یہاں کوئی بھی ہوتا تو اب تک ہمت ہار چکا ہوتا لیکن وہ بہادوری کے ساتھ زخنی انگلیوں کو اوپر کی اور گھسیٹ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہڑ بڑی میں پھر سے نیچے کی اور گر جاتی ہے اب وہ اپنی موت سے بس کچھ ہی دوری پر تھی اب اسے اپنی ساری محنت بیکار لگنے لگتی ہے ہیلیسی نیشن کی وجہ سے اسے اپنے سامنے والی دیوار پر لگے خون کے دھبے لگا تار بڑھتے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں اس کی موت اسے نیچے کی اور پکار رہی ہوتی ہے اب اس کی ہتیلیاں بلکل ہی بیکار ہو گئی تھی ہتیلیوں کے بیکار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زیادہ دیر تک گرنے سے نہیں روک سکتی اب اسے ایسا لگنے لگا تھا بارش بھی شروع ہو جاتی ہے جو اس کی اس پرابلم کو اور بھی بڑھا دیتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بارش اس کی مدد کرنے آئی ہے یا وہ اس کے خلاف ہے بارش کا پانی سرفیس کو چکنا بنا دیتا ہے اور وہ پھر سے نیچے کی اور سرکنا شروع ہو جاتی ہے اب وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے داتوں کو بھیچنے لگتی ہے اس میں ابھی بھی زندگی کے بعد جانے کی امید تھی وہ بہت تیز سے چلانے لگتی ہے لیکن اس کی آواز بادلوں کی گلگلہ ہٹ کے آگے کچھ بھی نہیں تھی اسے یاد آتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک نیکلیس ہے جو شاید اس کرو کو تھوڑے اور لمبے سمیت تک پکڑے رہنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے وہ اسے اپنے گلے سے نکال کر اپنی انگلیوں کے بیچ میں فسا لیتی ہے اور اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہمیں صاف دیکھتا ہے کہ وہ نیکلیس پہننے کے باوجود بھی دھیرے دھیرے نیچے فسل رہی ہوتی ہے اب اس مووی کے آخر میں یہ سین کلیر نہیں ہو پاتا ہے یا وہ لیڈی بچتی ہے یا ماری جاتی ہے یہ صرف ہمارے ایمیجینیشن پر چھوڑ دیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو وہ لیڈی بچی ہوگی یا اس کرو سے نیچے کی طرف گر گئی ہوگی کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ہاں بیل آئیکون کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں